جناب سپیکر صدر صاحب نے اپنے سپیچ میں جن ایشوز کا احاطہ کیا ان میں انڈر ڈیویلپٹ ایریاز جو ہیں ان کو ترقیافتہ علاقوں کے برابر لانے کی بات کی تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ میری کانسٹیچونسی جو دو ازلا پر مشتمل ہے انڈر ڈیویلپٹ ایریاز ہے ایک پاسماندہ ایریاز ہے لیکن اس حکومت نے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے جو ہمارے میگا پروجیکٹس تھے جو پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئے تھے ان کو پی ایس ڈی پی سے ہی نکال دیا ہے تو ایسی ترقی دے رہے ہیں جی یہ جناب اور اس میں گرم چشمہ روڈ ہے شامل ہے سر اس میں جو کلاش ویلی روڈ ہے اور لواری ٹینل کی تو میں کیا بات کروں کہ لواری ٹینل اب بھی انکمپلیٹ اس لیو جیسے ہے کہ اس کے فنڈز پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی الوکیشن تو ہوتی ہے لیکن وہ پیسے کہیں اور جا کے خرچ ہوتے ہیں اور چطرال والے مو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں یہاں پہ صدر صاحب نے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی بات کی کہ اس ملک میں ہم فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ لائیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں انویسمنٹ لانے کے لیے وہاں پہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی پوری دنیا کریڈیبلیٹی تسلیم کرتی ہو اس ملک میں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی دنیا میں لیکجز آتی ہیں بدقسمتی سے اس لیکجز میں یہاں کی پولٹیکل ایلیٹ کے نام شامل ہوتے ہیں وہ پاناما لیک ہو وہ دوبائی لیک ہو وہ ڈان لیک ہو وہ تمام لیکس میں ان کے نام شامل ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لیڈرشپ ہے یہ غریب کا مکان ہے جو ہر وقت لیکجی میں رہتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جی جناب گئے ورلڈ اکنامک فورم میں ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے وہ انویسمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو بتاتے کیا ہیں کہ آر پار سیکٹر از ان شیمبل سو پرائم منسٹر صاحب نٹ آلی دا پار سیکٹر از ان شیمبل اکانومی از ان شیمبل دا گورننس سسٹم از ان شیمبل ایج ان ایوریتنگ از ان شیمبل اور وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی آنس وائی دونٹ یو وانٹ ٹو بی آنس ویڈیس نیچن اس قوم کو آپ کیوں نہیں بتاتے حقائق کیا ہے یہاں پہ آکے آپ گولتے جھوٹ ہیں ورڈ اکنامک فورم میں جا کے ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی آنس یو کانٹ بی آنس کیونکہ جہاں پہ بھی اس کی بات آتی ہے منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے پیسہ ملک سے باہر لے جانے کی بات آتی ہے تو آپ کا نام آ جاتا ہے آپ کے خاندان کا نام آ جاتا ہے تو آپ کی کریڈیبلیٹی اور آپ کے آنسٹی پہ کون یقین کرے گا تو جنابے والا میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سب اس بات کو کنفس کرتے ہیں ایک سابق وزیر داخلہ آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ جنابے والا ہم نے پی ڈی ایم رجیم چیم اس لیے کی پی ڈی ایم نے تاکہ ہم اپنے کیسز ختم کر سکیں اور یہ بات مرد قلندر نے تین سال پہلے کہی تھی کہ میری حکومت ختم کرنے کے بعد یہ قوم کی کوئی بلائی نہیں کریں گے یہ صرف اپنے کیسز ختم کریں گے وہ کہتے ہیں نا فارسی میں درویش ہرچ گویت دیدہ گویت خان نے تین سال پہلے کہا تھا آج آپ کے سابق وزیر داخلہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسز ختم کرنے کے لیے رجیم چینج کیا تھا جنابے والا رجیم چینج اس لیے کیا گیا کہ اپنے کیسز ختم کیے جائیں ورنہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ایک سابق وزیر آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیوں سازش کی گئی جبکہ تکانومی چھ فیصد کی گروت کر رہی تھی میرے اٹھکریسی کی بات کر رہا تھا عمران خان اس کو اس کی سزا دی گئی تو آج پاکستان جن کرائسس میں ہیں جنابے سپیکر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہی ڈائی لوٹ ہو جائے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ مسائل کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی ملٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے پاکستان میں گورنس سسٹم ختم ہو چکا ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کا بیڑا گھر کھور چکا ہے ایوری بارڈی کنفیس ہر کوئی کنفیس کرتا ہے لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا ملین ڈالر کوئسچن ہے کہ یہ وٹ یس ڈا وے آؤٹ اس کا صرف ایک سلوشن ہے سر اس مسئلے کا ایک حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے سارے اکھٹے ہو جائیں اور مرد قلندر قیدی نمبر 804 سے جا کے معافی مانگے اور مجھے پتا ہے میں خان کو جتنا جانتا ہوں وہ مرد قلندر مرد درویش معاف کرے گا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جا کے اس سے معافی مانگے اس سے کہیں کہ سانو معاف کر دے اچھی تیرے پیری پینیاں آج جو وزیراعظم دی کرسی سنبھالے ہو اگر پاکستان کی ایکانومی اس کے بعد مستقم نہ ہوئی تو اس عبداللطیف کو دی چوک پہ پھانسی دی جائے یہ تو نہیں ہوتا سر یہ تو نہیں ہوتا جناب سپیکر کہ ایک وزیراعظم کو آپ ویدین نو ٹائم دو سو کیسز اس کے خلاف کریں بوگس کیسز اس کے خلاف ریجسٹر کریں اور دوسرے بندے کو باہر سے لائے جائے اور یہ رپورٹ پر اس کے لیے بائیومیٹرک جوڈیشری جا کے یہ رپورٹ پہ جا کے اس کا استقبال کریں وہاں پہ جا کے اس کی اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو تمام کیسز معاف کیے جائیں ان حالات میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں فارن ڈائریکٹ انڈویسمنٹ آئے گی وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جناب سپیکر پہلے اس نظام کی کریڈیبیلیٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا اور نظام کی کریڈیبیلیٹی لیڈرشپ کی کریڈیبیلیٹی سے لنکٹ ہوتی ہے جب ڈسکریڈٹ لوگ لیڈرشپ لیبل پہ آئیں گے ان کی کریڈیبیلیٹی انٹرنیشنلی اگر زیرو ہو تو وہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے اور باہر کی دنیا ان پہ ادبار کیسے کرے تو آج اگر یہ ایوان یہ فیصلہ کرے کہ جو بھی بوکس کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے عمران خان کو اگر بائیزت بری کیا جائے اور اس بات پہ اسے راضی کیا جائے کہ ساڑھے ستہ نہیں ہوندہ جناب سائی تو سی آو تئیس ملک لاباگ دو چھنبالے ہو اچھے انہوں راضی کرسے اس نے پہلی پیسی ہے سیڈا لیڈر امان جائے گا اس کے بغیر اس مسئلے کو کوئی میرے محترم سپیکر صاحب کوئی حل نہیں ہے آج پاکستان کے حالات پہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے یہاں پہ ڈیموکرسی کے نام پر ڈیموکرسی کا گلہ گوٹا جا رہا ہے ہماری ایک سو ایسی سیٹیں چھین کر آپ ہمارے ساتھ کس ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں قوم گوٹ دے تحریک انصاف کو اور اقتدار کسی اور کے حوالے کیا جائے انٹرنیشنلی ہمارا کیا ایمت جا رہا ہے آج کل وہ دنیا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا دنیا کو پتا نہ ہو ہم سے پہلے دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو جناب سپیکر ہم صرف رونے دھونے سے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے بات کرتے ہیں جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کس کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں ہم کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں کس کے ساتھ ڈائلہ کریں فارم فورٹی سیون لے کر ایک بندہ آکے اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں کیا یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے قائدین کو تو کلین چٹ دی جائے ان کے دروازے پہ عدلیہ کو لائے جائے ائرپورٹ تک عدلیہ کو لے جائے جائے اور میرے قائد کو ہائی کورٹ سے اغوا کر کے ہائی کورٹ میں بھی میرے قائد محفوظ نہیں تھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہے تو کدھر ہے تو آج جناب سپیکر پاکستان کی حالت وہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ انچی شورشتر دور قمر می بینام انچی شورشتر دور قمر می بینام ہما آفاق پر از فتنہ و شر می بینام اس پہ توزی شدہ مجروح بزیر پولا توقع ذرین در گردن خر می بینام آج پاکستان کے وہ حالات تو جناب سپیکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ آپ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہو ہم ہمارا صدر صاحب اڈرس کر کے چلے جاتے ہیں ہم اسیمبلی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیبیٹنگ کلب نہیں بنانا چاہیے اس ایوان کو امپاور ہونا چاہیے اور پولیسی میکنگ ہمیں باہر سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عوام نے اگر منتخب کیا ہے اس ایوان کو اس ایوان کے ذریعے اگر پولیسیز بنیں گی تو وہ پاکستان کو آگے لے جائیں گی ورنہ یوں ہی ہم اندھیروں میں تیر چلاتے رہیں گے اور ہمیں یہ جو لوگ سبق دے رہے ہیں ڈیموکریسی کا تو ڈیموکریسی میں سب سے بنیادی چیز فری اینڈ فیر الیکشن ہمیں شرم آنی چاہیے سن سن تالیس کو ہم بھی آزاد ہوئے انڈیا بھی ہوا انڈیا دیڑ عرب انسانوں کا ملک وہاں پہ الیکشن ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری سیٹ چھینی گئی ووٹ مجھے ملا تھا کسی اور کو دیا گیا لیکن ہم سن اکتر کے الیکشن یاد کر کے ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتے الیکشن ہوئے جب ہم پیدا ہوئے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی اس پاکستان میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا وائنڈ اپ کریں الیکشن پہ اعتراض نہ کیا ہو